اگرار میرا عشق ہے میری جو سوچ تھی اس کے اوپر ایک ایسے پرڈیوسر کا ملنا جو سپورٹ کرتا ہے اس قوز کو پاکستانیت کو اور پاکستان کو کیا کیا تھریڈز ہیں اس کے اوپر یہ فلم پلان کی گئی ہے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ فرس ٹائم پاکستانی ہونے کے ناتے آپ کو اپنی کہانیوں کا مصنف ہونے کا پہلی بار موقع ملائے نہیں تو اس سے پہلے ہمارے بارے میں جتنی کہانیاں ہیں وہ ہمارے انڈیا لکھتا ہے یا ویسٹ پروپگینڈا کرتا ہے ہمارے خلاف زیرو ڈاک تھرٹی آپ نے دیکھی ہوگی اور وہ اسامہ بن لادن پہ تھی کہ وہ کہاں پائے گئے اور کس طرح ہوا سو مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہم اپنی کہانیاں خود نہ لکھیں تب تک ہم اپنے آپ کو صحیح ریپیزنٹ نہیں کر سکتے تو ایک گلوبل مپ پہ انٹینمنٹ کے گلوبل مپ پہ آپ کو ایک opportunity ملتی ہے فلم کے درو انشاءاللہ zaraar will be released all over the world at the same day تو ویسٹ کو بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو اس کا پروپگینڈا ہے جسنا اس کی لائن ہے the war you don't see تو یہ وہ جنگ ہے جو نظر نہیں آتی ہے یہ fifth generation warfare ہے اس کے تانے بانے کہاں سے چھوڑے ہیں یہ کہاں سے نکلتی ہے یہ کہاں پہ اٹیک کرتی ہے آپ کے ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ کیا رول پلے کرتے ہیں ایک stable افغانستان جو ہے وہ ایک stable پاکستان ہے تو یہ کیوں ہے کہ افغانستان اتنا important کیوں ہیں کہ اس کے لئے پاکستان کی stability اس پر depend کرتی تو یہ وہ باتیں تھیں جو مجھے research کرنے پر مجبور کیا جب میں script لکھ رہا تھا how Afghanistan is being used by our enemies how the west propagates the certain image of Pakistan ابھی پچھلے دنوں آپ نے جو بائیڈن کا بیان سنا جس میں اس نے کہا کہ پاکستانی nuclear assets جو ہیں وہ safe نہیں ہیں اور میری script جو میں نے لکھا تھا یہ تین سال پہلے میں نے بھی اسی بھی لکھا تھا کہ west کو بہت issue ہے ہمارے nuclear weapon سے ہماری سٹیبلیٹی سے because i think we are the only muslim country with this power اب اس power کے ساتھ کیا کیا ہمیں لینا پڑا آپ تو خیر سارے چھوٹے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوگا آپ کے اپنے بڑوں سے پوچھیں گے تو جب ہمارے پاس نیوکلیر ویپن نہیں تھے تو ہم بلے ہٹ تھے یہاں پہ سب کچھ ہوتا تھا یہاں پہ انٹینمنٹ تھی یہاں پہ سب کچھ تھا ویسٹ کا بڑا اچھا ہمارے پہ رجوان تھا یہاں پہ کراچی وز ایڈیفرن سٹی لاہور وز ایڈیفرن سٹی لیکن جیسے ہی ہم نے اس پاور کو ایکوائر کیا تو کس طرح ساری دنیا کا ایڈیچوڈ ہمارے ساتھ چینج ہونا شروع ہو گیا کیسے ہم پہ فیکٹ اف لسٹ میں ہمیں ڈالنا شروع کر دیا کبھی ہمیں ایکنومک انسٹیبلیٹی دیکھنی پڑی کبھی ہمیں پریٹیکل انسٹیبلیٹی